محمد علیہ السلام بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ لڑکی ہو یا لڑکا مرد ہو یا عورت کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھر میں بھی جھاڑو آپ صبح لگائیں شام لگائیں دوپہر کو لگائیں جب دل چاہے لگائیں اور اس جھاڑو کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اچھا یہ صفائی کا کام کا ہے اور صفائی جو ہے وہ بلکل ہونی چاہیے اچھی بات ہے لیکن جب ہم جھاڑو سے صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مٹی جھاڑو میں رہ بھی جاتی ہے جھاڑو جیسے کہ عام طور پر دیکھیں آپ اچھا ویسے بھی دست اڑتی رہتی ہے وہ اس کی صفائی جب اگر جھاڑو سے کریں گے تو جھاڑو کے اندر کچھ نہ کچھ گرد رہے گی کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کبھی آپ کے گھر کی جھاڑو گم ہو گئی ہو اگر گم ہو گئی تو کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھرا کے لے گیا اب آپ سوچیں گے یا سوچیں گی کہ جھاڑو کون چھرا کے لے جائے گا جھاڑو جناب چھرائی جاتی ہے چھرائی جا سکتی ہے اور اس جھاڑو سے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اگر حسد کرنے والے حاسد وہ اگر یہ چاہیں کہ ان کے گھر کی آمدنی اچھی ہے ان کا رہن سین اچھا ہے ان کا گھر اچھا ہے اور وہ یہ چاہیں کہ جا کے جادو گھر کے پاس اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوشحال ہم ان کو دیکھ رہے ہیں نا ہمیں جو ہے نا بہت ہمارا ہمیں جلن ہوتی ہے تو اس کا پوچھ کرو اچھا جی پیسے کتنے اتنے جو بھی بتائے گا وہ حرام کی کمائی وہ بتائے گا اور یہ حرام کی کمائی وہ خود دے دیں گے تو یہ بدبخت لوگ ایسا کرنے والے کرانے والے تو ان کا خدا حشر برا کرے کہ وہ جادو گھر کہے کہ اچھا آپ ایسا کرو ان کے گھر کی جھاڑو لے آؤ اب وہ جھاڑو اگر کبھی آپ نے کچھرے میں پھیکی کچھرے کے ساتھ ساتھ گئی ویسٹ کے ساتھ یا کوئی چھڑا کے لے گیا ہاں بچہ تھا نا سمجھتا لے گیا وہ جھاڑو لے جا کے اس کو دی جائے گی وہ اس جھاڑو پہ عمل کرے گا کیونکہ اس کے اندر آپ کے سہن کی گرد ہوگی آپ کے گھر کی گرد ہوگی مٹی ہوگی تو وہ اس پر جادو کرے گا اور پھر اس کو واپس کر دے گا جو جادو کرانے گیا تھا اب جو جادو کرانے والا ہوتا ہے جو کرانے والا ہوتا ہے کرنے والے نے تو پیسے لے لیے اپنی عقبت خراب کر لی اب وہ اس سے کہے گا کہ یہ دو چار تن کے جو ہیں یہ کسی طرح ان کے گھر میں ڈال کے آ جاؤ بس وہ اب آئے پھر ملنے ملانے کے بہانے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اور انہوں نے وہ تن کے ڈال دیا بس اب چند روز کے بعد سے جو ہیں معاملات خراب نظر آئیں گے روزی کی تنگی رشتوں کی بندش اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل جو اکھے عام طور پر گھروں میں آپ دیکھتے ہیں یہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ جادو اس کا کارگر ہوتا چلا جاتا ہے لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اپنی جھاڑو اپنے سر کے بال اپنے کپڑے سب چیزوں کو حفاظت سے رکھا کریں اور جب کبھی ویسٹ کرنا ہو تو ایسے ویسٹ کریں کہ وہ کسی مطلب پرست کے ہاتھ نہ لگیں یہ سب بہن بھائیوں کو بیٹے بیٹیوں کو سب کو میری طرف سے یہ احتیاطی تربیر کے طور پر بتا رہا ہوں لیکن ہو گیا تو جادو بہت برا ہوتا ہے لہذا آپ سے درخواست ہے خیال رکھیں ان چیز کا اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ